میاوالی ائرپیس حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ غیر ملکی نکلا سنسنی خیز انکشافات سامنے آگئے میاوالی حملے میں مارے جانے والے دہشت گردوں سے امریکی ساخت کا اسلحہ برآمد دہشت گردوں سے ملنے والا اسلحے میں ارپی جی سیون ایکی سیون فور ایم فور اور ایم سکسٹین شامل ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پر امریکہ کے تیار کردے ہتیار کھلے عام فروب ہو رہے ہیں دہشت گردوں کی اسلحے تک رسائے انتہائی آسان ہے پاکستان کے خلاف غیر ملکی سرزمین کا استعمال اور امریکہ کے افغانستان سے انخلاق کے بعد دہشت گرد ازادانہ غیر ملکی ہتیاروں کا استعمال کرتے آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی یوب کنٹورمنٹ حملے میں بھی امریکی ہتیاروں اور سازو سامان کا استعمال ہوا تھا افغان انٹیرم گارورنڈ کو اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے رکنا ہوگا سب کو الیکشن لڑنے کا حق تمام جماعتوں کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر ہونا چاہیے کسی کو جیل میں بھیجنے والے نہیں ہمیں میدان میں مقابلہ کرنا ہے کسی کے ہاتھ پاؤں بندے نہیں ہونے چاہیے خاجہ ساد رفیق کی لاہور میں پارٹی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو ساد رفیق شاہدہ کانباسی سے متعلق سوال پر خاموش رہے نواز شریف کی زیر سادارت پارٹی سیکیٹریٹ موڈل ٹاؤن میں اہم بیٹھے ایک مسلم لگنون کے قائد نے کہا ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے پاکستان کو ایشن ٹائگر بنائیں گے پارٹی راہنماوں کو الیکشن کی تیاریوں کی حیدائت کر دی مسلم لگنون کا انتخابی مہم زور و شور سے شروع کرنے کا فیصلہ مہنگائی اور معاشی بحالی کے بیانیے پر فوکس کیا جائے گا کراچی سمیل سندھ کے سولہ اسلام میں تیر چل گیا پیپلز پارٹی زمنی بلدیاتی انتخابات میں کامیاب آصف علی زرداری کا جیت پر عوام سے اصحار تشکر کہا سندھ کے دل کراچی نے بھی جیئے بھٹو کا نعرہ لگا دیا جائیالوں کی کامیابی اہل کراچی کا مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے بلاول بھٹو نے کہا نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ایک بار پھر شکست دے دی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اب آٹھ فروری کو بھی پیپلز پارٹی کی جیت نوشتہ دیوار ہے مراد علی شاہ نے جائیالوں کی کامیابی کو سندھ کے عوام کی فتح قرار دے دیا کیا پنجاب پولیس کے مخبر اپنے ہی اہل کاروں کی مخبری کرتے ہیں کون کہاں رات گزارتا ہے یہ کام پنجاب پولیس کا ہی ہو سکتا ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی کانسٹیبل کی برطرفی کے کیس میں ریمارس سپریم کورٹ نے کانسٹیبل اسلم کی برطرفی کی آئی جی پنجاب کی درخواست خارج کر دی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا اسلم ایک خاتون کے ساتھ گھر میں نازے با حرقات میں ملوث پایا گیا چیف جسس بولے خاتون تو کہتی ہے کانسٹیبل اس کا شوہر ہے چیف جسس کی ایس پی انویسٹیگیشن بہاول نگر کی سرزنش بولے کیا بہاول نگر میں آج کرائم ریٹ سفر ہے جو ایس پی خود اٹھ کر ایک معمولی کیس کے لیے سپریم کورٹ آگئے میاں نواز شریف اب مقمل فٹ ہیں الیکشن میں حصہ لیں گے راہنما مسلم رقنون خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو بولے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے سردار آیاز صادق نے عام انتخابات وقت پر ہونے کی نوی سنا دی اصاف جان نے کہا اگر ہم سولا ماہ کی حکومت نہ لیتی تو پاکستان ڈیفولٹ ہو جاتا ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے الیکشن میں مزید تاخیر چاہتی ہے شرجیل میمن کی نام لیے بغیر تنقید کراچی میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے بولے کوئی کتنے ہی دعوے کر لے بڑے بڑے جلسے کر لے پیپلز پارٹی عام انتخابات میں کلین سوپ کرے گی پی ٹی آئی کا بیانیاں عوام کے خلاف ہے ملک کے خلاف ہے بلاول سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں توڑنے کی بات نہیں پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلنگ فل نہیں ملی امید ہے آئندہ بھی نہیں ملے گی پیپلز پارٹی کے خلاف تمام اتحاد کو ویلکم کریں گے اس تحقام پاکستان پارٹی کی انتخابات کے لیے تیاریاں عروض پر آئی پی پی سربراہ جہانگیر ترین اور مرکزی صدر عبدالعلم خان کی لہدرہ میں ملاقات سابق ایم پی اے نظیر خان بلوچ سمیت مقامی راہنما آئی پی پی قائدین سے ملے لہدرہ سمیت جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تباہ دے خیال جہانگیر ترین اور عبدالعلم خان کی پارٹی راہنماوں کو الیکشن کی بھرپور تیاری کی ہدایا تخابات کا بگل بچ سے ہی الیکشن کمیشن نے تیاریاں تیز کر دی پریزائیڈنگ، اسسسٹن پریزائیڈنگ اور پولنگ عملے کی فہرستے طلب ذراہ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں دس لاکھ سات ہزار تین سو اکسٹ افسران کو تائینات کیا جائے گا پنجاب میں پانچ لاکھ شپیس ہزار ایک سو تیس افسران ڈیوٹیاں دیں گے سندھ میں دو لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو افسران فرائیسن انجام دیں گے کی پی پچاس ہزار چار سو اکیانوے اور بلوچستان میں پچاس ہزار چار سو اکیانوے افسران کو تائینات کیا جائے گا آئی ایم ایف کا حکومتی ملکیتی اداروں کے پرانے عداد و شمار ماننے سے انکار پاکستان اور عالمی مالیاتی اداری کے وفد کی درمیان مذاکرات نقصانات کے جائزے کیلئے سنٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم کو بلا لیا پہلی جائزہ ریپورٹ فرہم کرنے کا مطالبہ وزارت خزانہ نے دسمبر دو ہزار تیس تک ریپورٹ فرہم کرنے کے لئے وقت مانگ لیا پچاس ہزار سے کم آمدن بالوں کو ٹیکس نیٹ ملانے کا منصوبہ آج پیش کیا جائے گا نویمبر تا جون سات ہزار آلو روپے کے ٹیکس محصولات کو یقینی بنانا ہوگا پلین میں محصولاتی شورٹ فول کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے نگران وزیراعلا سن مقبول باکر کی ملاقات سندھ کے مختلف منصوبوں پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعلا سندھ کی کراچی سرکلر ریلوے کے لئے گارنٹی دینے کی درخواست بولے گارنٹی جاری ہوگی تو چینی حکام کے سی آر پر پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے وزیراعظم کی وزیراعلا سندھ کو کے فور منصوبے کی فنڈی کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کہا متعلقہ وفاقی اور سندھ کے افسران کو بٹھا کر مسائل حل کرواؤں گا چیرمن پی ٹی آئی کی جیل چوائل اور جشت کی تائیناتی کے خلاف انٹراکورٹ اپیل استعمابات ہائی کورٹ نظافی دستاویزات جمع کرانے کے لئے متفرق درخواست دائے وزارت قانون کی نوٹفیکشنز کو عدالتی ریکارڈ پر لانے کی اصدہ ادھر چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی کل اڈیالا جیل میں سمات پی ٹی آئی نے آٹھ وکلا کی جیل انٹری کی لس عدالت میں جمع کرا دی دوسری جانب عدالت نے شاہ محمود قریشی کا کیس پی چیرمن پی ٹی آئی کے ساتھ مقرر کر دیا سابق وفاقی وزیر فواد چودری کو انٹی کرپشن راولپنڈی کا بلاوہ پیش نہ کیا جا سکا انٹی کرپشن راولپنڈی کے مدابق فواد چودری سلام آباد پولس کی تحویل میں ہے سابق وفاقی وزیر کے کزن نے بھی نوٹس پر رابطہ نہیں کیا ادم پیروی پر کاروائی کی جائے گی فواد چودری پر زمینوں پر خبزوں اور اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام ہے سلام آباد کے عدالت نے فواد چودری کو کل دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر وفاقی پولس کے حوالے کیا تھا نو مائی کیس میں شیخ رشید کو ریلیف مل گیا انصدادی دہشتگردی عدالت سلام آباد نے زمانت منظور کر لی پچاس ہزار روپے مچھل کے جمع کرانے کا حکم وکیل نے محقب اپنایا شیخ رشید کا نو مائی کے واقعات سے تعلق ہے نہ ہی شواہد محض سیاس انتقام اور بدنیتی سے نام شامل کیا گیا سپیشل جج ایجاز آسف نے رمانکس دیئے شیخ رشید کی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے ناپتہ افراد کے اہل خانہ کو بلا بلا کر کیوں تنگ کر رہے ہو امیدیں پوری کریں یا ختم کر دیں کوئی ایک کام کریں بتا دو ان کو کون لے گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے جا کر خود لے لیں جسٹس امجد علی کے رمارکس سندھائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی کیس کی سمات ہوئی اسپی انویسٹیگیشن کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم دیگر اسپی انویسٹیگیشن سمیت دیگر کو جھاڑ پلا دی سوال کیا آج متعلقہ اسپی انویسٹیگیشن کو طلب کیا تھا وہ کہاں ہیں سیکیٹری داخلہ آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طلب بلوچستان میں کونگو وائرس کے بڑھتے کیسز ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی کوئیٹا میں دو ہفتے کے لیے نیجی مذبہ خانوں پر پابندی آئیت کر دی نگران وزریالہ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی کا متاثرین کا حکمتی خرشے پر اعلاج کرانے کا اعلان کونگو وائرس کی صورتحال سے متعلق اجلاس کی شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا محکمہ صحت کے مزید دو ہیلتھ کیر ورکرز کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے بلوچستان حکومت کا ڈاکٹر شکراللہ کو شہید قرار دیتے ہوئے بسمان دگان کو مراد کی فراہمی کا اعلان باغوں کے شہر میں گردوں غبار کے بادل چھٹ نہ سکے سموگ میں کمی نہ آسکی لاہور آج دنیا بھر میں آلودہ ترین شہروں کی پہرست میں دوسرے نمبر پر ہے بھارت کا شہر نئی ڈلی پہلے نمبر پر لاہور میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ 383 ریکارڈ کی گئی مراتب علی روڈ 417 اور فیز ایٹ ڈی ایٹری پر ائر کوالٹی انڈیکس 412 رہا ادھر آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کی خلاف بھی ایکشن دھوان چھوڑنے والی 4519 گاڑیاں بند 11813 کے چالان کیے گئے امریکی کرنسی روپے پر پھر بھاری ہونے لگی انٹر بینگ میں ڈالر 1 روپے 17 پیسے مہنگا 288 روپے 48 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 286 روپے پر فروغ صدھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مصبت رجھان مارکٹ 390 پوائنٹس کے اضافے سے 35513 پر ٹریڈنگ جمعے کے روز مارکٹ 466 پوائنٹس کے اضافے سے 35123 پر بند ہوئی تھی اسلام میں درشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں علماء دین نے اسلام کو ہفیار بنانے والوں کو بدترین گناہ قرار دے دیا گنہگار قرار دے دیا اسلامی نظریاتی کانسل کی اسلامی اقدار کو فروغ دینے اور درشتگردی کی روکتہام کے پیشے نظر اہم پیش رفت پیغام پاکستان کی روشنی میں اتحاد رواداری اور ہم اہنگی کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ ذابط اخلاق پیش کر دیے گئے پیغام پاکستان، قرآن پاک کے احکامات سنتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان کی آئین کے مطابق متفق کے دستاویز ہے دستاویز پاکستان کے ریاستی اداروں یونیورسٹیز اور مقاتے بے فکر کتاب ان سے تیار کی گئی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے اختیارات کیوں محدود ہوئے پی این این وجوہات سامنے لے آیا حکومت نے وزارت بین السبائی رابطہ کی سپارش پر کمیٹی کے اختیارات محدود کیے وزارت بین السبائی رابطہ نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی پر چارٹ شیٹ آئیت کر دی کہا کمیٹی اپنا منڈیٹ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے تمام سپورٹ کے باوجود کمیٹی نے چیرمنٹ پی سی بی کے انتخابات بھی نہیں کر آئے کمیٹی نے لاہور ہائی کورٹ راول بندی بنچ کے فیصلے پر عمل بھی نہیں کیا